السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ بجھنے والی آزادی کی پیاس ملک نے ایک اور یومِ آزادی دیکھا لیکن حقیقی آزادی کا تصور اڑتے ہوئے جھنڈے تلے ڈوب رہا ہے آئینِ ہند جس نے تمام طبقات کے لوگوں کے لیے مساوات کا وعدہ کیا ہے اب امریت کی سمت جا رہی ہے آئینِ ہند کے میمار امبیٹ کرنے کہا کہ آزادی کی جد و جہد صرف سیاسی آزادی کی جد و جہد نہیں ہے بلکہ ملک کی اندرونی اور بیرونی آزادی اس سے زیادہ اہم ہے موجودہ حالات میں ملک میں صرف سیاسی آزادی دکھ رہی ہے نومبر دو ہزار سولہ میں دن کے روشن ہونے سے پہلے نوٹ بندی کر کے بینکوں کے سامنے لوگوں کی قطار سے مالی آزادی تباہ ہو گئی کھانے کی عادتوں لباس اچھوت کے نام پر اقلیت دلیتوں کے ساتھ روزانہ ظلم کی وجہ سے جب قوف اور عدم تحفظ کا ماحول ہوا تو سماجی آزادی باقی نہیں رہی عدیب مفکر وفادار صحافی جو نائنصافی کے قلاف آواز اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو جب غداروں کی فہرست میں شامل کیا گیا تو اظہار رائے کی آزادی بھی سلب ہو گئی یوم آزادی منانا محض ایک مزاق ہے آئین ہند چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو برے حکمران کے ہاتھ میں وہ بری طرح نافذ ہوتے ہیں آئین کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو ایک اچھے حکمران کے ہاتھ میں وہ اچھی طرح نافذ ہوتی ہے یہ کہنے والے قد آئین کے مصنف ڈاکٹر امبیٹ کرتے یہ حالیہ برسوں میں سچ ہو رہا ہے گوڑسے کی اولاد جنہوں نے گاندی جھی کو ختل کیا اور جو ملک کے اندر دھما کا قیس کاروائیوں کا مظہر ہے سادوی پرگیا سنگھ جیسے سنگھی مزاجوں کو محب وطن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے آئین جمہوریت قانونی نظام پر یقین رکھنے والے اور جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے سٹین سوائمی جیسے سماجی کارکنوں کو یو اے پی اے قانون کے تحت گرفتار کر کے غداروں کے طور پر جیل میں ہی مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے جس ملک میں حب الوطنی اور غداری کی تعریفیں الٹ پلٹ ہوں وہاں جشن آزادی بھی مانے ہیں سنتالیس کی آزادی کس کو اور کہاں آیا غریب کے گھر نہیں آیا مساوات کا پھول نہیں کھل پایا شاعر سدہ لنگائیہ نے سالوں پہلے لکھا ہوا یہ گانا سنجیدہ شکل اختیار کر لیا ہے اور ملک کو اسے اب گنگنانے کی ضرورت ہے جی ہاں ایڈانی اور امبانی جیسے کارپوریٹ لوگوں کے لیے دی جانے والی ترقیاتی اسکی میں ہمیشہ غریبوں کے لیے ناقص ہی رہتے ہیں نائے ذرائع قانون کے قاتمے کے لیے گزشتہ چھ ماہ سے احتجاج میں بیٹنے والے کسانوں کی آہ جب حکمران طبقے کے کانوں پر نہیں پڑتی تو یہ جشن آزادی کس کے لیے ہے فی الحال اینار سی سی اے اے کے ذریعے ملک کے باشندوں کے وجود پر سوال اٹھانے کی صورت میں یہ واضح ہے کہ جمہوریت کے نظریات کو ملک میں چیلنج کیا جا رہا ہے آزادی کی حقیقی تعریف تب ہی قائم ہو سکتی ہے جب حکمرانی کا نظام فرقہ وارانہ ہم اہنگی انصاف اور آئین میں پیدا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی